اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نازیات غرقہ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سکتی سے کافر کی روح کھینچنے والے ہیں ون ناشیتا تی نشتا اور ان فرشتوں کی قسم جو نیہیت نرمی سے مومن کی روح نکالتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو نیہیت نرمی سے مومن کی روح نکالتے ہیں وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور فضا میں تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْغَا فَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْغَا وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا عِنَوَالَ اَكْ زَلْزَلَ آئے گا اس کے بعد پیچھے عانے والے ایک زلزل آئے گا اُلُو بُئِنْ اَوْمَا اِزِمْ وَاجِفَةَ اُلُو بُئِنْ اَوْمَا اِزِمْ وَاجِفَةَ اُسْدِن کئی دل خوف سے دڑکتے ہوں گے اُسْدِن کئی دل خوف سے دڑکتے ہوں گے کہتے ہیں کیا واقعی ہم پہلی حالت میں واپس پھر زندہ ہوں گے اعیزا کن اعیزا من اخیرہ یا جب ہم کوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے کالو تل کا ازن کر راتن خاصی راہ وہ کہتے ہیں اس وقت یہ بڑے نقصان کی واپسی ہوگی لہذا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی فائزا ہم بس ساہرہ فائزا ہم بس ساہرہ تو وہ سب ایک دم کھلے میدان حشر میں جمع ہوں گے تو وہ سب ایک دم کھلے میدان حشر میں جمع ہوں گے حل عطا کا حدیث موسیٰ حل عطا کا حدیث موسیٰ کیا آپ کے پاس پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر کیا آپ کے پاس پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر اِذْنَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوا جب انہیں ان کے رب نے پکارا مقدس وادیِ تُوا میں جب انہیں ان کے رب نے پکارا مقدس وادیِ تُوا میں اِذْنَادِ الْبِعُونَ اِنَّ intricateَا اِذْنَادِ الْمَا فِرْآونَ اِنَّ heartbreaking اور فرمایا تم فرعون کی طرف جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے اور فَقُلْہَا gathering پھر کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ تُو پاک ہو جائے بہا حدیعہ کا ایلہ ربی کا فتح شاہ اور میں تیرے رب کی طرف تیری راہ دمائی کروں اور میں تیرے رب کی طرف تیری راہ دمائی کروں گھرے فَعَرَاهُ الْآَيَةَ الْقُبُرَا فَعَرَاهُ الْآَيَةَ الْقُبُرَا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ان کو بڑی نشانی دکھائی فَقَذَّبَ وَأَسَا تو اس نے جُٹھلایا اور نافرمانی کی سُمَّات بَرَا يَسْعَا پھر وہ پلٹا اور فساد کی کوشش کرنے لگا فَحَاشَرَا فَنَادَا فَحَاشَرَا فَنَادَا فَحَاشَرَا فَنَادَا تو اس نے سب کو جمع کیا پھر پکارا فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْآَلَى فَحَاشَرَا اَنَا رَبُّكُمُ الْآَلَى کہ اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں فَحَاشَرَا مَا سَبْسَئَا فَآخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَاتِ وَالْأُنَا لہٰذا اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں لہٰذا اللہ نے اس کو پکڑ لیا اور دنیا کے عذاب میں اِنَّا فِي ذَلِقَ لَا عِبْرَاتَ الْلِمَائِ اَغْشَا بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم